اسلام علیکم میں ہوں فیصل تارڈ لانگ مارچ کے اعلان سے قبل ہی رانا سناولہ کا خیل ختم ہو چکا ہے پنڈی اور اسلام آباد پولیس کی دوڑے لگ چکی ہیں رانا سناولہ کو گھیر لیا گیا ہے پنجاب بھر میں گرفتاریاں شروع ہو چکی ہیں چودری پرویز الہی کا ڈنڈا چال چکا ہے اور پنجاب اسلام آباد راول پنڈی کے اندر حل چل مچ چکی ہے ابھی لانگ مارچ کا اعلان نہیں ہوا اس سے پہلے ہی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے اور عمران خان سارے اس خیل کے اندر فتحیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں شہر اقتدار کے اندر ایک بڑی جنگ شروع ہو چکی ہے پورا شہر بند ہو چکا ہے عمران خان پر ہاتھ ڈالنے والے خود ہی نشانے عبرت بن چکے ہیں اور اس وقت حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ شدید گھبرائی ہوئے ہیں کہ اگلا نمبر کس کا ہوگا رانا سناولہ کے بعد کس کی باری آنے والی ہے رانا سناولہ کیس کے حوالے سے بھی بات کرتی ہے وارنٹ بھی مجھے محصول ہو چکی ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہو تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے رکھی جائے گی لیکن سب سے پہلے میں آپ کو ایک ایسے فیرون کی یاد دلانا چاہتا ہوں جو کہتا تھا کہ عمران خان کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی جو کہتا تھا میں جدید طریقے سے ڈرون چلاؤں گا جو کہتا تھا کہ ہم ان کے دیے زمین گرم کر دیں گے جس کو کہا جاتا تھا کہ یہ حکیم رانا سناولہ ہے یہ دھونی دے گا یہ ایسے دھونی دے گا کہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ سانس نہیں لے سکیں گے اسلام آباد کی طرف آ نہیں سکیں گے عمران خان نے کہا تھا کہ رانا سناولہ مجھے پتا ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے لیکن رانا سناولہ تمہیں نہیں پتا کپتان نے کیا کرنا ہے اور رانا سناولہ بیان پہ بیان بیان پہ بیان کہ میں ان کو چھپنے کی جگہ نہیں دوں گا یہ بھاگے گے یہ ٹک نہیں سکیں گے میں ان کو ماروں گا میں ان کو دھڑاؤں گا میں اتنی پولیس لے کے آوں گا میں اتنی رینجرز لے کے آوں گا میں رمڑ کی گولگا چلاوں گا میں ڈرونز سے شیلنگ کروں گا میں ہلیکاپٹر کا استعمال کروں گا میں پورے شہر کو جیل بنا دوں گا اور شہر کو جیل بنا بھی دیا گیا ہے یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں لیکن اب دیکھنا یہ ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ چھپنے کی جگہ کس کو نہیں مل رہی کون بھاگ رہا ہے کس کی دوڑے لگ چکی ہیں کون گھب رہا ہوا ہے پولیس کس کے پیچھے پڑی ہویا سب سے پہلے جناب آپ کو بتا دوں کہ پنڈی کے مجسٹریٹ کی جانب سے رانہ سناؤلہ کے ناقابل زمانت وارنٹ نکالے گئے ہیں رانہ سناؤلہ خان ولد شیر محمد خان سکنا سمناباد فیصلہ آباد کے نام سے وارنٹ جاری کیا گیا ہے مقدمہ ہے چار سو بیس کا فراڈ کا مقدمہ ہے انٹی کرپشن کا مقدمہ ہے اور پنڈی کی ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں پارٹی تیار ہو چکی ہے جس نے رانہ سناؤلہ کو گرفتار کرنا ہے اسلام آباد کے تھانہ کو سار سے رابطہ کر لیا گیا ہے اور تھانہ کو سار کی ٹیمیں بھی تیار ہو چکی ہیں کہ رانہ سناؤلہ کو کسی وقت بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کے اندر وزیر داخلہ وزیر داخلہ جس کے نیچے سارے تھانے ہیں جس کے نیچے سارا پاکستان ایجنسیز ہیں اس کا ہی وارنٹ جاری ہو گئے اس کو گرفتار کرنے کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دے گئی ہیں پولیس کسی وقت بھی رانہ سناؤلہ کو گرفتار کر سکتی ہے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ رانہ سناؤلہ کی حصیت کیا ہے وزیر داخلہ یہ جو کہا تھا فواد چودری صاحب نے کہ رانہ صاحب اپنے قد سے بڑی باتیں نہ کریں اپنی اوقات سے بڑی باتیں نہ کریں یہ جس ڈنڈے پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں جس ڈنڈے کی آپ کے پاس طاقت ہے یہ ڈنڈہ آر پار بھی ہو سکتا ہے لہٰذا رانہ سناؤلہ کو یہ لگتا تھا کہ میرے پاس طاقت ہے میں وزیر داخلہ ہوں میں کچھ بھی کر سکتا ہوں لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ اس مل کے اندر طاقت کسی کے پاس نہیں ہے طاقت طاقت والوں کے پاس ہے اور طاقت والوں کا جب موڈ چینج ہو جائے پھر کسی کے پاس طاقت نہیں رہتی سارے طاقت کے بغیر مو اٹھا کے مو کے بل گرتے ہیں اور رانہ سناؤلہ کے ساتھ بھی یہی ہو چکا ہے دوسری جانب کل آپ نے دیکھا پی ٹی آئی کے دو لوگوں کو گرفتار کیا گیا ایک سینیٹر کو سینیٹر کی حال سے گرفتار کیا گیا اور ایک سینیر رینما حامز زمان صاحب کو ایف آئی اے نے اٹھایا اب چودری پرویز علائی کو کہا گیا آپ کیا کر رہے ہیں پنجاب کے اندر آپ کی حکومت ہے آپ کیا کر رہے ہیں لہٰذا اس وقت یہ ایک پرانا مقدمہ تھا چار سو بیس کا فراد کا مقدمہ تھا اس کے اندر آج یہ ناقابل وارٹ نکلتے ہیں اور مجھے ایک بات بتائیں کل بارہ ربیہ لول ہے اعتوار بھی ہے چھوٹی بھی ہے آج ہفتہ ہے اگر آج رانہ سناؤلہ گرفتار ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے دو دن تو یہ نہیں باہر نکلنے جا رہے ہیں اگلے دو دن تو یہ اندر ہی ہیں اور رانہ سناؤلہ کے جو خطرناک ازائم تھے پورا اسلام آباد جنا بند ہے رات بھر بنی گالا کے اندر عمران خان کو گرفتار کرنے کی کوششیں ہوتی رہی ہیں عمران خان کو نظر بند کرنے کا منصوبہ ہے اور پورے شہر کے اندر اس وقت کنکریٹ کی دیواریں کھڑی کی جا رہی ہیں یعنی ٹرک کے ٹرک بھر بھر کر لائے جا رہے ہیں اسلام آباد اس کے اندر بڑے بڑے وہ جو ایک کنکریٹ کے سیمنٹ کے بجری کے تختے ہوتے ہیں جن سے دیواریں کھڑی کی جاتی ہیں وہ لائے جا رہے ہیں یعنی پورے شہر کو بند کیا جا رہے ہیں کنٹینر تو پورے شہر پڑے ہوئے ہیں اور میں پچھلی ویڈیو کے اندر آپ کو بتا چکا ہوں کہ منصوبہ یہ ہے کہ عمران خان کو نائل کیا جائے سکندر سلطان راجہ کے ذریعے نائل کیا جائے اور اس سے پہلے یہ سارا منصوبہ بنایا جا رہا ہے لیکن سارے کا سارا منصوبہ جناب اب الٹ چکا ہے اب رانہ سناولہ بھی گرفتار ہوں گے اسی مقدمے کے اندر اور اگلے دو دن ان کے باہر آنے کے کوئی زمانت ہونے کے بھی کوئی چانس نہیں ہے ٹیم میں تیار ہو چکی ہے پھر پنجاب کے اندر مزید مقدمات بن رہے ہیں دوست محمد مزاری ایک ایسا شخص جس نے اپنی پارٹی سے گداری کی جو دشمنوں سے جا ملا اور اس نے پھر چودری شجاعت حسین کا خطوی پڑا اور اس سے پہلے بھی اس نے ہر طرح سے عمران خان کی مخالفت کی حالانکہ عمران خان کی جانب سے اسے ڈیپٹی سپیکر بنایا گیا تھا احسان کیا گیا تھا تو دوست محمد مزاری کے خلاف بھی فائلیں کھل چکی ہیں اور انٹی ایکرپشن کی ٹیمیں دوست محمد مزاری کو بھی گرفتار کرنے کے لیے تیار ہو چکی ہیں پنجاب کے اندر عطا تارڈ اور باقی جو نون لیگ کے گلو بٹ ہیں ان کی گرفتاری کے لیے بھی تیاریاں اس وقت مکمل ہو چکی ہیں پنڈی لندن اسلام آباد جاتی عمرہ ہر جگہ پہ بیٹھا ہوا گلو بٹ ہر جگہ پہ بیٹھا وہ نون لیگی اس وقت گھبرایا ہوا ہے کہ یہ کیا ہو چکا ہے چوروں کو مور پڑ چکے ہیں الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے ہم نے تو کچھ اور سوچا تھا ہم تو اکڑے ہوئے تھے کہ ہم اقتدار نہیں چھوڑیں گے ہم اقتدار نہیں چھوڑیں گے ہم مدد پوری کریں گے گیارہ ماہ پوری کریں گے دھمکیاں بھی لگا رہے تھے میں نے کہا تاکت ہٹ چکی ہے جنرل باجوہ صاحب نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے اور جب سے ریٹائرمنٹ کا اعلان ہوا ہے یہ یتیم ہو چکی ہے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ میت پڑی ہوئی ہے صرف چار کندے چاہیے جنازے کو اٹھانا ہے حکومت میں نے دو دن پہلے آپ کو کہہ دیا تھا کہ آج حکومت رخصت ہو گئی ہے جب جنرل باجوہ نے امریکہ میں کھڑے ہوکے ان کو اعتماد میں لیے بغیر اعلان کر دیا تھا نا کہ میں مدد پوری ہونے کے بعد جا رہا ہوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج عملی طور پر حکومت رخصت ہو گئی ہے اب عمران خان کو جو چھوٹا موٹا پریشر تھا وہ بھی ختم ہو چکا ہے یہ آ کر چکے تھے تاکہ تم حلقوں نے انہیں کہا تھا الیکشن کی طرف جائیں الیکشن کی تیاری کریں انہوں نے مفرور ایک اور اشتیاری عساق دارکا واپس بلالیا اور عساق دارکا واپس بلالنے کے بعد ان کی پارٹی کے اندر مزید تباہی مات گئی اپنی پارٹی سے لوگ ان کے خلاف کھڑے ہو گئے انہوں نے وہ سائفر والے معاملے کو اٹھایا انہوں نے جالی آڈیوز لیک کروائی اور سائفر والے معاملے پر انہوں نے خود ہی وہ سارے کا سارا بیانیاں جو عبران خان نے بنایا ہوا تھا اس کی توسیق کر دی اور پھر مریم نواز بری ہو کے لندن چلی گئے اور لندن کے اندر فیصلہ کر رہے ہیں ایک دونوں نائل یہ فیصلہ کر رہے ہیں باپ بیٹی کہ اگلا آرمی چیف کون ہوگا اداروں نے ان کو کہا تھا کہ مزید ہم اب یہ گند برداشت نہیں کر سکتے ختم کریں الیکشن کی طرف جائیں اور بڑی خبر میں آپ کو دے دوں الیکشن کمیشن نے کل حتمی لسٹیں جاری کر دی تھی حتمی لسٹیں جاری ہو چکی ہیں اور کوئی بھی بندہ 83 سو پر میسج کر کے اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر اپنا ووٹ نمبر اور جہاں پہ اس کا وہ ہوگا بلاک اور سارا کورڈ وہ چیک کر سکتا ہے یعنی اس کا پولنگ اسٹیشن کیا ہوگا وہ چیک کر سکتا ہے اور الیکشن کمیشن نے کہہ دیا اور گرین سگنل دے دیا ہے کہ ہم الیکشن کروانے کے لیے تیار ہیں ہماری تیاریاں مکمل ہیں آپ جب بھی کہیں گے ہماری طرف سے ڈیٹا مرتب دیا جا چکا ہے اور یہی الیکشن کمیشن آج سے پانچ مہینے کہتا تھا کہ ہم الیکشن نہیں کروا سکتے تو یہ ایک بہت بڑا اشارہ ہے یہ ایک بہت بڑا اشارہ ہے کہ ادھر سے ان کی اکڑ ختم ہو گئی این آر او تو مل چکا ہے لیکن اکڑ ختم ہو گئی وہ جنہوں نے جھاڑو پھیرنا تھا جنہوں نے چھپنے کی جگہ جو کہتے تھے نہیں مبھلے گی وہ خود چھپ رہے ہیں ان کے خود پیچھے پولیس پڑ چکی ہے پنجاب کے اندر پرویزلائی انیکشن ہو چکی ہے طاقتور حلقوں نے ان کو صاف جواب دے دیا ہے جنرل باجوا نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے اور اس کے بعد عمران خان ہو سکتا ہے کل لانگم آج کی کال دے دی یعنی یہ ایک خبر اس وقت خبریں گردش کر رہی ہیں جیل بھرو تحریک کا اعلان تو ہو گیا ہے نا اور میں نے تین دن پہلے بنی گالا کھڑے ہو کر آپ کو جیل بھرو تحریک کی سب سے پہلے خبر دی تھی بنی گالا کھڑے ہو کر اور کل عمران خان نے بھی جیل بھرو تحریک کا آغاز کر دیا ہے اور اب گرفتاریاں بھی شروع ہو گئے ہیں دوسری طرح فی ٹی آئی کی گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں بنی گالا کا گہراؤ بھی کیا جا رہا ہے یعنی یہ کس طرح کی حالات بنے ہوئے ہیں یا تو اس حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا کل امید ہے عمران خان لانگ مارچ کی کال دے دیں گے کل کل دے دیں یا پرسوں دے دیں ایک دو دن میں دے دیں گے یا پھر پھر معاملات مارشلہ کی طرف جائیں گے کہ تمام نہ رہے گا وہ کیا کہتے ہیں بانس نہ بجے گی بانسری کچھ بھی نہیں رہے گا عمران خان کو بھی یہ نائل کر دیں گے ادھر سے حکومت کا بھی خاتمہ کر دیں گے اور ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے یعنی یہ ہو سکتا ہے نہیں ہو ہو سکتا ہے یعنی چانسز ہیں کہ پھر ملک میں مارشلہ لگ جائے اور کوئی تیسری طاقت آ کر کنٹرول سنبھال لیں